مانی لانڈرنگ اربو روپے کی حیرہ پھیری شریف خاندان نے کیا غلط کیا کیا صحیح پیراما کیس کی کھوج لگانے والے جے آئی ٹی کے چھہر کانسرکاری گواہ بنیں گے نیب نے تیس اگس کو طلب کر لیا شریف فیملی کے خلاف ریفرنسز کی تیاری کے لیے تفتیشی حکام بیانات قلم بن کرائیں گے پینما کیس کی تحقیقات کرنے والے جے آئی ٹی ارکان کو کوڑ کی بیماری ہوگی لواز شریف کے داماد نے بددعا دے دی سماس خصوصی گفتگو میں کہا میں خود فوجی ہوں دو جمع دو سے زیادہ کچھ نہیں آتا عسکری اداروں کے حکام کو فائننس کا علم تھا نہ کرپشن کا کچھ پتا یہ انکشاف بھی کیا نیوز ٹیک سکینڈل میں وزراء کی قربانی نہ دیتے تو حکومت اگس سے پہلے ہی چلی جاتی ہدیبیا پیپر میلز ریفرنس میں اب تک اپیل کیوں نہیں کی شیخ رشید ان ایکشن سپریم کورٹ میں چیرمن نیب اور پروسیکیوٹر جنرل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی کہتے ہیں عدالتی فیصلے پر عمل درامت میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں اپنے فیصلے پر آپ عمل درامت کروائیں کیونکہ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ ریایت برطرہ نواز شریف اور اس کے خاندان ہمارا دامن صاف ہے کنارہ لگانے والوں کا بھانڈا پھوٹ گیا مالی بے قائدگیوں میں سانگدار کی وزارت خزانہ نمبر ون آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹ میں انکشاف وفا کی وزارتوں میں 312 ارب روپے کی بے قائدگیاں ہوئی آڈیٹر جنرل کا 1100 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ دینے پر تحفوزات کا اظہار ہمیں نہیں پتا تھا کہ گولی کے ظور پر کوئی روکنا چاہتا ہے مر گولی ایک طرف سے نہیں چلی ہے بعد میں تو مشروع بھی پریشان ہو گیا تھا یہ بتا تو آپ کو میں میں نے اس کا کفارہ بھی کیا ہے استفار بھی کیا ہے اب ایک چیز ہو گئی ہو گئی سانہیں بارہ مئی غلطی تھی کفارہ ادا کیا توبہ بھی کر لی خونی واقعے کے وقت میں دوہدار ساتھ کے وزیر علیہ السن کا سما پر بڑا انکشاف ارباب غلام رہیم کہتے ہیں گولی ایک طرف سے نہیں چلی عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے سے منع کیا مگر متحدہ بانی نہ مانے کہتے ہیں پرویز مشرف بھی پریشان ہو گئے تھے شہید عمران فاروق کے الفاظ تھے یہ پار شو مناسب نہیں لگ رہا مگر مرغے کی وہی ایک ٹانگ پرانے ساتھی اور پاک سرزمین پارٹی کے سینئر رہنوما نے بھی سارا ملبا متحدہ بانی پر ڈال دیا انیس ایڈوکیٹ نے اس وقت کے مہر کراچی اور اپنے قائد مصطفیٰ کمال کو زمین دینے سے مطالق ارباب غلام رہیم کے بیان سے بھی انکار کر دیا جھاڑو دینے والے کو بندوق تھمائی پولیس ایسی وردی پہنائی کراچی کے علاقے گلستان جہور میں ایف بی آر کے دفتر پر سیکیورٹی کا بھانڈا پھوڑ گیا خاک روپ کو سیکیورٹی گارڈ بنا کر کھڑا کر دیا گیا حملہ آوروں کی فائرنگ سے گارڈ سمیت دو افراج جان سے گئے افسران کے حکم پر خاک روپ کو گارڈ بنایا سیکیورٹی انچارچ کا انکشاہ پاکستان کے دس چہروں کی آبادی بڑھ گئی مردم شماری دو ہزار سترہ کے مطابق گھراچی کی آبادی انسٹ پیسر اضافے کے بعد ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک پہنچ گئی لاہور ایک سو سولہ اور پشاور کی آبادی میں سو فیصد کا ریکارڈ اضافہ اسطانباد اور کوئٹا کی آبادی دس دس لاکھ ہو گئی انیس سال بعد سینسز ہوئی ہے جس کو ڈیلے کیا گیا جس سے نقصان ہوا ہے اس کے ٹرانسپرنسی پہ ہمیں ابھی بھی شکوک شبات ہیں شفاف مردم شماری ہوتی تو آبادی میں زیادہ اضافہ ہوتا قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان چیرپاؤ نے بھی نئی مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کر دیا کہتے ہیں درست آداد و شمار آنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے گنتی میں گھپلا ہے سیاسی جماعتوں کے بعد خواجہ سرابی سرابہ اتجاج کہتے ہیں تعداد کم بتا کر دل ہی توڑ دیا تعداد کو ہم لوگ بڑی افسوس کے ساتھ ریجیکٹ کرتے ہیں سولہ سے سترہ زار تو سندھ کی تعداد خواجہ سراؤں کی تو یہ کس طرح ہو سکتا کہ پورے ملک کی مدرداز دار سے کچھ اوپر ہو ایدولا زہ پر کسی نے زبردستی خان جمع کرنے کی کوشش کی تو اس کی خیر نہیں دی جی رینڈر سندھ کی زیر سدارت اجلاس میں بڑے فیصلے مویشی منڈیو سمیت افریحی مقامات کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو بھی نہیں بخشا جائے گا ٹرمپ کی پاکستان کو کھل لم کھلا دھمکیوں کے بعد وزیر آزم پاکستان امریکہ اڑان بھرنے کو تیار شاہد خاکان اباسی اقوام متحدہ کی جنرل اسمجی کے جلاس میں شرکت کریں گے وزیر خارجہ خاجہ آسف بھی ساتھ ہوں گے عالمی رہنماؤں سے ملاقات میں جنوبی ایشیا سے متعلق نئی امریکی پالسی تبادلہ خیال ہوگا امریکی صدر کی دھمکی کے خلاف شہر شہر احتجاج خیبر ایجنسی میں جمروت سے تورخم تک ریلی تشاور میں شہریوں کے جذباتی نارے کوہات میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا احتجاج نصیر آباد اور چمن سمیں دیگر شہروں میں بھی سیاسی اور سماجی تنظیمیں قومی پرچم اٹھائے سڑکوں پر نکل آئیں پانی کا تناظہ پاکستان اور بھارت کور میں سج رہی ہے واشنگٹن میں جہاں عالمی بینک سالسی کا کردار ادا کرے گا چودہ اور پندرہ ستمبر کو مذاکرات کی قیادہ سیکٹری آبی وسائل عارف احمد خان کریں گے پاکستان کشن گنگا سمیت مخوضہ کشمیر میں بھارت کے متناظہ منصوبوں کا معاملہ اٹھائے گا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیاں پاک پاچ کے قدم چومتی رہیں تاجکستان کے صدر کی آرمی چیف سے ملاقات علاقہ اس سیکیورٹی پر تباردہ خیال سربراہان نے دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا برطانیہ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعظم ہائی کمیشنر تھومس ڈریف کہتے ہیں دو آلہ سطح کے وفو ستمبر میں پاکستان آ رہے ہیں اقتصادی تعبون اور سرمایہ کاری بڑھانے پر بات چیت ہوگی وزیر خزانہ اسحاغڈار نے پاک برطانیہ شراکتداری کو مضبوط اور تاریخی قرار دے دیا پانک فانچ کی زیرے نگرانی پولیس اہلکاروں کے دسویں بیچ کی تربیت مکمل اہلکاروں نے دہشتگردے سے نبٹنے کا عملی مظاہرہ کیا ٹریننگ کالج کوئٹا میں بھی پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریٹ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں کراچی کا رخ کرنے والے بادلوں میں بجلیاں گرانے کی سکت نہیں محکمہ موسمیات نے سوشل میڈیا پر اٹھنے والے طوفان کے غبارے سے ہوا نکال دی کہا شہر قائد میں اب طوفان نہیں آئے گا دو دن بعد بادل معمول کے مطابق برسیں گے پچاس سالہ تاریخ کے بدترین طوفان نے سپر پار امریکہ کی ساری شیخیاں نکال دی ریاست ٹیکسس میں سمندری طوفان کے بعد سیلاب نے معمولات زندگی کا ستیہ ناس کر دیا ہر طرف پانی ہی پانی ہائیویز ڈوب گئیں ریسکیو کے لیے کشتیاں چلانا پڑ گئیں ٹرامپ نے امرجنسی نافذ کر دی زیاولہ افریدی اب کھلاڑیوں پر چن چن کر تیر برسائیں گے تحریک انصاف میں ایک اور بغاوت کھل کر سامنے آگئی ناراض رکن پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے آصف علی زرداری کے وجن سے پاکستان ترقی کرے گا سابق کارکن نے شریک چیرمن سے ملاقات کی اور تاریخ میں زمین اور آسمان ایک کر دیئے اگلی حکومت جیالو کی ہوگی زرداری کو یقین نہیں چھوڑیں گے زیاولہ افریدی کو اسملی نشست سے محروم کرائیں گے پی ٹی آئی نے بھی آستی نے چڑھا لی فواد چہدری کا باقی رکن کو آرٹیکل ترے سٹیک کے تحت نورٹس جاری کرنے کا اعلان شاہ فرمان کہتے ہیں پی بی میں شمولیت کا فیصلہ کرپشن میں ملوث زیاولہ افریدی کی شخصیت کا آئینہ دار ہے تبدیلی آئی گی ضرور آئے گی خان صاحب کے نعرے نے کھلاڑی رہنما کو گلوکار بنا دیا عمران اسماعیل نے تحریک انصاف کے لیے پارٹی سانگ ریکارڈ کرا دیا سچا سودا کے گروہ کا کالا کارنامہ زیادتی کیس میں ہریانہ کے بد کردار مذہبی رہنماں گروہ گرمیت کو دس سال قید کی سزا مجرم عدالت میں رو پڑا رحم کی اپیل کی ہریانہ سمیت پنجاب میں دنگا فساد کے دوران تیس افراد مارے جا چکے ہیں گجراوالا میں معمولی لڑائی معصوم بچے کی جان لے گئی تیرہ سالہ مامو نے چھ سال کے بھانجے کو گلے میں پھندہ ڈال کر مار ڈالا پیسل آباد کے مانوالا ہوسٹل میں کرنٹ لگ جانے سے دو طلبہ جان بحق چار زخمی ہو گئے پی ایس ایل سپارٹ فکسنگ کیس فیصلہ کن مرحلے میں داخل شرجیل خان پر دو سے پان سال پاوندی کا امکان ناصر جمشید نے ویڈیو بیان میں تمام الزمات مسترد کر دیئے سنت ابراہیمی کے ادائیگی الٹی گنتی شروع ایڈے قربان چار دن دور مگر ہوش اڑا دینے والی قیمتوں نے جانوروں کو عوام کی پہنچ سے بہت دور کر ڈالا شہر شہر مویشی منڈیوں میں بھاوتا ہو جاری مستو چیمپین سرفراز احمد کو کراچی کی منڈی میں مزید تین جانور پسند آ گئے ترکیس رامو کے بعد ترکیس دمبے بھی آ گئے ملتان میں ولایتی دمبوں کے ناس نخرے بھی ذرا ہٹ کے ہی ہیں بڑے سینگوں والے سندھی بکروں کی دھوم لاہور کی منڈی میں بھاری بھرکم سلطان کے چرچے فیصل آباد کی مویشی منڈی میں بیوپاری جانور بن گئے جھگڑے کے دوران ایک دوسرے کو لاہو لاہان کر دیا پولیس نے چوکی میں لے جا کر مرغہ بنا دیا اور ترانہ سناؤ جذبہ جگاؤ سمہ کی ترانہ مہم جاری آج کا ترانہ گجرات میونسپل ہائی سکول کے چار ہزار طلبہ اور اساتزہ نے پڑھ کر لوگوں کا لہو گرما دیا موسیقی